جیسے حدیث میں آتا ہے 99 انسانوں کا قتل کیا ایک شخص نے سو کا قتل کیا پھر توبہ کے لئے چلا ابھی توبہ کی نہیں ہے راستے میں موت واقع ہو گئی صحیح مسلم کی حدیث ہے لیکن جب موت ہوئی تو گناہگار لوگوں کے زیادہ قریب تھا اور نیک لوگوں سے دور تھا توبہ کی نہیں ہے توبہ کے ارادے سے چلائے فرشتوں میں پھٹا ہو گیا جہنم والے فرشتوں نے کہا سو انسانوں کو قتل کیا ایک بھی کبھی نیکی نہیں کی اس نے توبہ کی بھی نہیں ہے تو اس کا ٹھکانا کیا ہونا چاہیے جہنم جنت کے فرشتوں نے کہا کہ کی نہیں ہے مگر بچارہ جا تو توبہ ہی کرنے رہا تھا انہوں نے کہا جا رہا تھا کی تھوڑی ہے اب دونوں کے دلائل تھے تو اللہ نے ایک جج کو بھیجا فرشتے کو کہ ان دونوں کے دلائل سن کے کیا کرو فیصلہ کرو وہ جج بھی نیوٹرل تھا اللہ نے اس کو کچھ بتا کے نہیں بھیجا کہ یہ فیصلہ کرنا ہے اللہ نے کہا تم خود فیصلہ کرو کہ بھئی دونوں طرف کے دلائل سنو خود فیصلہ کرو وہ جو فرشتہ خسم بن کے آیا جج بن کے آیا حکم بن کے آیا تو اس نے جب دونوں طرف کے دلائل سنے تو اس کے دلائل سنتا تو اس کی بات سمجھ میں آتی اس کو ان کے سنتا تو اس نے کہا یار یہ دونوں کے دلائل مضبوط ہیں تو پھر ایسا کرو کہ اس کی زمین کو ناپا جائے نیک لوگوں کی بستی کے اگر زیادہ قریب ہے تو وہ والا پلڑا بھاری ہے پھر رحمت کا معاملہ ہونا چاہیے جنت ہونی چاہیے گناہگاروں کے زیادہ قریب ہے تو کیا ہونا چاہیے کس کے قریب ہونا چاہیے جہنم کے کیونکہ جہنمیوں کے زیادہ قریب ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ حقیقت میں وہ برے لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا فرشتوں نے جب ناپنا شروع کیا نا انجٹیپ سے فرشتوں کا اپنا انجٹیپ ہوگا کوئی ٹھیک ہے نا ناپنا شروع کیا تو اللہ نے زمین کے اس حصے کو حکم دیا کہ کھینچ کر لمبی ہو جا اور اس حصے کو حکم دیا کہ سمٹ کر چھوٹی ہو جا اس کو نیک لوگوں کی بستی کے قریب کر دے دونوں پہلو ہیں یہاں موقع ہے کہ اللہ اس کو جہنم میں بھی ڈالنے کا بالکل حق رکھتا ہے اور جنت میں بھی لیکن اللہ کی رحمت کس پہ غالب آگئی صرف اس کی نیت کی وجہ سے کہ اچھے ارادے سے چلا ہے کوئی بات نہیں نیکی کی نہیں لیکن نیکی کے ارادے سے چلا ہے تو بہانہ کر کے کہاں بھیج دو اس کو جنت میں بھیج دو بہانہ کرتا ہے